ملک ریاضہ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ادائیگی ہے قسطوں کی جو میں نے کمیٹمنٹ کی تھی لیکن حکومت کی طرف سے نہ پریس کانفرنس نہ کچھ اس پہ بات نہیں کی جا رہی ہے جو پیسہ آ رہا ہے دوسری طرف شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے نا ریاست کو ملنا چاہیے سپریم کورڈ کے طرح ثروع آ کے ریاست کو ہی ملے کا لیکن سن کارمنٹ کیونکہ بحریہ کا کہہ سن کا کراچی کے اندر کا کہہ سن ہے تو یہ سن کو پیسے ملنے چاہیے دوسری طرف عمران خان مائنس فارمولہ اس کی طرف آپوزیشن جا رہی ہے ان ہاؤز تبدیلی کے اوپر جس طرح حکومت کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ چاہیے لیکن عمران خان صاحب کے بیانات اور عمران خان صاحب کے جس طرح مافیا ڈاکو کہا جا رہا ہے اس پہ آپوزیشن تیار نہیں ہے سن کے اندر گونننس بہتر نہیں آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سن حکومت کی کار کردگی کو کہا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی سن کے اندر اور نا اہلی نا لائکی اروج پہ ہے سن کے اندر آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اسی کو پر اپنے سٹوڈیم دعا دیا محترم جناب بریسٹر فیاض سمور صاحب قانون دان ہے سر میں آپ کو ولکم کرتا ہوں اپنے پروگرم اس کے ساتھ دعا زبیر صاحب آپ پی ٹی آ کے رہنمائے سینئر رہنمائے میں آپ کو ولکم کرتا ہوں اپنے پروگرم میں اسی کے ساتھ انتھنی نویز صاحب ایم پی ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے بڑے بوکن نے کھل کے بعد سر میں آپ کو ولکم کرتا ہوں اپنے پروگرم سر آپ کی طرف آوں گا کیا لگ رہا ہے قانون سازی کے لیے ایک سپورٹ چاہیے آپ بریسٹر ہیں قانون دان ہیں سپورٹ وہ گورنمنٹ کو آپ کو نظر آ رہی ہے پارلیمنٹری بیزنس تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جب سے گورنمنٹ آئی ہے کئی نیشنل ایشوز ہیں جن کے پر لیجسلیشن کی ضرورتی ان پورا لاو ہی اول ڈیٹڈ لاو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے تھا تو اس میں کوئی نہ تو کوئی جوائنٹ ایفرٹس نظر آ رہی ہیں نہ برٹیکلری گورنمنٹ اس طرح کی کوئی ایفرٹس لے رہی ہیں کہ جو ضروری پروسیجرل لاو ہے کم از کم اس کو ٹھیک کر لیا جائے باقی تو رہی بات دور کی کہ کرپشن جو سٹیٹ ایمبیزلمنٹ ان چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یا ٹیکل کرنا ہے تو نیشنل کنسنسس کس طرح سے ڈیویلپ ہو کسی قانون سازی کے اگر اس میں ضرورت ہے جو کہ ضرورت محسوس بھی کی گئی میڈیا پہ بھی بات چلی کہ آرڈینس لایا جائے کچھ نو کچ کیا جائے کسی طریقے سے جو میگا کرپشن کیسی ہیں جو پولیٹیشن کی جو بڑے بڑے سکیمز ہیں منی سکیمز ہیں جو سٹیٹ ویلتھ ہے اس کو واپس ملک میں لایا جائے اس کو ریکاور کیا جائے تو یہ باتیں تو ساری ہوتی رہی ہیں بٹ ایکٹیو لی جو لیجسلیشن کا جو پارٹ ہے وہ تو سائلٹ ہے اس پہ تو ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے کوئی نہ کوئی وائٹ پیپر اس کے اوپر چھپا ہے نہ کوئی کہیں سے کوئی ایکسپرٹس ہائر کیے گئے ہیں نہ ہی کوئی انیشیٹیو لے گیا ہے لیگل جو ہے دپارٹمنٹس لا منسٹری ہو گیا یا اس طرح سے ہو گیا وہاں سے بھی کوئی انیشیٹیو ابھی تک سامنے آئے لیکن ابھی جو اٹیس سرب چالیس سرب روپے آ رہے اس کا کریٹ گورنٹ کو جاتا ہے جو سٹیٹمنٹ ہے جن کے وہ پرابٹی وہاں پہ کہا گیا کہ جو اٹیچ ہوئی جس کی جو سٹلمنٹ ہوئی آئی تھنک ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پرابٹی کسی طرح سے وہاں برٹش گورنٹ کے پاس سیز تھی گورنٹ کے کچھ لوگوں نے پرسنلی ہیلپ آؤٹ کیا ہے یہ جو پرابٹی اونر ہے یا جو مالک ریاض جن کا یہ کیس ہے بہریہ کا ہی اس بین ہیلپ ڈاوٹ انڈیوڈیلی با سم آف دی گورنٹ ایلیٹ وہ پیسے وہاں سے واپس لانے کے لیے یہ پرسنل بزنس تاجسن سے آپ کو پتا ہے کہ گورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی کو کوئی فیور ایکسٹینڈ کر دیں یہ اس طرح کی ایک چیز جو جب ہائلائٹ ہوگی میڈیا پہ تو اس میں ہر کسی نے اپنا اپنا سٹینس دیا ہے لیکن آپ سب کو کلیکٹیو لی جب جھوڑیں گے مالک ریاض سیز جہاں پہ انہوں نے کمیٹ کیا ہے کوئی انسٹالمنٹ اپنی دیں گے یہ پارٹ آف پیمنٹ ہے وہ چار سو ساٹھ روپے کی وہ جب پارٹ آف پیمنٹ تھا وہ تو گورنٹ کی کوئی منی تو نہیں ہے ہاو کم کہ ایک دم سے ایک پرابٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ بھی ہوگی پہ اس میں ان سی اے بھی آگئی اس طرح کے جو میگا منی کرائمز ہوتے ہیں اس کو تو نیشنل کرائم ایجنسی کو انیویسٹیگیٹ کرتے ہوئے سالو لگ جاتے ہیں پھر منی ٹریلز پکڑے جاتے ہیں جس کے اوپر انٹرنیشنل ٹریٹیز اور ساری چیزیں مال ہوتی ہاو کم اس طرح سے سرنلی ایک چیز آئی بڑے بڑے آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اٹھانگے کے دس انڈ دائٹ وہ تو ساری چیزیں آپ کی پائپ لائن میں ہیں گورنمنٹ نے اس میں کوئی پارٹ پلے نہیں کیا ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے درخواست ہو دی تھی گورنمنٹ نے درخواست کی تھی گورنمنٹ نے کہہ رہے کہ رازداری ہے کچھ خاموش کابینہ کے اندر خان صاحب نے کہا تھا اور کابینہ میں اندر بتایا گیا تھا اس کے اوپر بات نہیں کرے کیوں بات نہیں کرے جب آپ ایک نیشنل ایشو ریزالف کر رہے ہو سٹیٹ ایکس چیکر واپس لے کے آ رہے ہو پبلک کو بینیفیٹ کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی ایک ریوارڈ تو بنتا ہے نا تو اس ریوارڈ کو لینے میں ہچکچارٹ کیوں ہے یعنی کہ یہ پیسہ ریکوری نہیں ہے یہ پارٹ آف پیمنٹ ہے جو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر سیٹلمنٹ یہ اس کا حصہ پیسہ ہے اس میں گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہے میرے نظرک اس میں گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے ضرور ہیلپ آؤٹ کیا ہے ملک ریاض کو یہ پیسے انسی اے سے ریلیز کروانے میں اس میں آن بیافہ آف دی پرسنس فرم دی گورنمنٹ آف پاکستان بریٹش گورنمنٹ کے افیشیلز نے ان کو ریگارڈ کیا ہوگا ان کو اکومڈیٹ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں ملک ریاض کی ریکوری ہوئی ہے ایکچولی اس طرح سے کہلے کہ پیپل فرم دی گورنمنٹ ایکٹیٹ ایس فیسلیٹیٹرز ایجنٹس فرد ملک ریاض تکیٹ اس منی بیک فرم دی برٹش گورنمنٹ وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس اگر کسی طرح سے یہ ایسٹس فریز تھے تو یہ ملک ریاض کے ہلپ ہے یہ کوئی نیشنل ایکٹیوٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی جو ہے وہ جس طرح کا کچھ کر دیا ہے کہ جو نیشنل ایکچیکر کا کوئی پیسہ تھا وہ واپس آیا نہیں ایسا لگ نہیں رہا ہے ملک ریاض کے ہاتھ میں تمام سیاسی جماعتوں کی کمدوری آئیں کوئی بھی بات اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے ایون ورڈ وار ٹو میں رشیان جنرلز کے بھی یہ الفاظ تھے تھامس ہاب سے ایک لیگل تھیورسٹ ہیں اس نے بھی کہا ہے کہ بادشاہ سے لے کے نیچے تک ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے جب بھی کوئی کسی کی قیمت پہ پہنچ جاتا ہے تو لازمی طور پر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو خرید لیتا ہے تو ہمارے ہاں تو جس طرح کے جو ہے فنانچل کریسس کے اندر ہیں اور جس طرح سے انیکول پیسہ آگے پیچھے جو چیزیں ہیں تو اس میں خرید و فروخت میرے خیال میں پبلک سرونٹ ہو یا کوئی گورنمنٹل باڈی ہو آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میڑم بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا رہا میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا میں صرف عمران خان گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہا پیٹی آئیگوں نے سب کو کہہ رہا ہوں خاموش ہوتا ہے جس طرح کا یہ پیسہ آیا آپ نے کہا لوٹی ہوئی دولت بعد میں خاموشی چپ آج بھی ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف پیمنٹ ہے میں وہی ادائدگی کروں جو کمیٹمنٹ کی تھی سات سال کے اندر چار سو ساٹھ روپے کا یہ کس ہے جی یہ تو دیکھیں خوشائین بات ہے چاہے کان کو یہاں سے پکڑ لیجئے یا وہاں سے بات ایک ہی ہے بات یہ ہے کہ ریاست کو فائدہ ہونا چاہیے چاہے وہ کس بھی تناظر میں ہو رہا ہو کیونکہ ابھی تک کے جو صورتحال ہم دیکھتے رہے ہیں وہ صرف یہی دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے نقصان کے سعودے کیے چاہے ہمارے کوئی پروجیکٹس ہوں پاکستان میں لگنے والے پروجیکٹس ہوں دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر آپ کر رہے ہوں پروجیکٹس اس میں بھی دوسرے ممالک زیادہ فائدہ لے جاتے ہیں بنسبت پاکستانی عوام کے تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ پینتیس عرب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی ہے ان کو کہ یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے فلاہ و بہبود پر اس کو اکبر شاداد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ وفا کو ملنا چاہیے سندھ کو نہیں ملنا چاہیے کیس یہاں کا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ نیب کے حوالے سے جو کیسس چل رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر اور پہلے سے ہی ایک سراسیمی کیسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اٹ گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ عرب روپے سندھ میں آئے اور چلے گئے لیکن آپ کو نہ تو انفرائیسٹرکشر نظر آیا نہ ہی عوام کی زندگی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئی تو میرے خیال سے یہ جو ایک پریشانی ہے وہ سب کو یہ ہے ایک عام آدمی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اگر اس سے بات کی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ظاہر ہے ہمیں وہ بھروسہ وہ ایک اعتماد کیرمن نیم نے بھی کہا اپنے آپ سے شروعات کرو اگر مدینہ کی ریاست اپنے آپ کو ٹھیک کرو آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ غلط ہیں وہ غلط ہیں آپ اگر مجھے یہ کہیں گے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اور پی ٹی آئی کے نمائندہ ہوتے ہوئے اگر میں کسی غلط شخص کو ڈیفینڈ کرتی ہوں تو دراصل میں اپنے ہی کالو فیل کے تضاد پہ آ جاتی ہوں کہ جب بات کی جاتی ہے کہ کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اب پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں بہت سارے اداروں کی بات کرتے ہیں ہم پاکستانیت کی بات نہیں کرتے حصوں میں ٹوٹ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں اب آپ اٹھارویں ترمیم ہو یا اس سے متعلق اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہیں ہمیں اس وقت پاکستانیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ اکروس دی بورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے جو کہ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں اس پاکستان کی دولت کو لوٹنے میں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تیرہ میرا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان ہمارا ہے اور اس کی سالمیت سب سے اہم ہے سر آپ نے کیا کیا ہے آپ کو پیسے مل ایک چیز دوسری بار کریٹڈ بھی لے رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ ملک ریاض کی حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں لوٹی ہوئی دولت ہے یا انسٹالمنٹ ہے کچھ بھی گورنمنٹ کہنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کیا کہیں گے میں تو سپیچ لے سوں کیا کو کیونکہ یہ فیصلے کرتے ہیں پھر اسی لمحے تدیل ہو جاتے ہیں یہ ان کی کریڈیبلیٹی ہے کیا کیا سکتا ہے ان کے بارے میں ان سے تو کوئی ملکہ کوئی توقعی نہیں کی جا سکتی یہ کوئی جو ہے نا کوئی کوئی حق کی بات کریں گے کوئی سچ کی بات کریں گے پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ان کے لیے بورٹ تشکیل دیا گیا وزیراعظم صاحب خود مونیٹر کر رہے تھے اپنی پسند کے اپنی پارٹی کے منسٹرز کو ڈیپیوٹ کیا گیا اور اپنے ہسپیٹل سے ویریفائی کروایا گیا اور ان کو بھیجا گیا خود کیبرٹ میں کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھیجیں اور all of sudden جو ہے نا پورا بیانی ہے ان کا چینج ہو گیا اب ان پر آپ کیا بنوصہ کر سکتے ہیں اگر ان میں اخلاقی جنہ تتنی ہے تو پھر عمران خان صاحب نے کیوں اپنے منسٹرز کو منع کر دیا ہے کہ آپ ملک ریاض کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ ہی دیں گے بتائیں نے پھر اس کا جواب دیں اگر یہ کہتی ہے یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم یہ لوٹی ہوئی دولت کو لے کر آئے ہیں تو اپنے اندر جرورت تو پیدا کریں کہ اس لوٹی ہوئی دولت کا کریڈٹ لیں جیسے ابھی بریسٹرز صاحب فرما رہے تھے بھئی اگر آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ کی ہے تو آپ کریں تھوڑے دن ٹھہر جائے گے یہ یوٹن لیں گے دوبارہ اور پھر جو ہے نا وہ رونا پیٹنا ان کا شروع ہو جائے گا لیکن آج آج دو چیزیں ہیومرائیس کمیشن آپ پاکستان نے کہا ہے کارکردگی نہیں ہے کوئی چیز گورنمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی صاحب دیکھیں ہم نالائی کی اروج بر ہے اور عمران خان صاحب نے بھی آپ کے اوپر تنقید کی سندھ میں گمرننس ناکام ہی نہیں خراب ہے میر صاحب دیکھیں ہم تو ہر ایک جو ادارہ ہے اس کا بڑا اترام کرتے ہیں اور ان کی ہر رائے کا جو ہے وہ ہم بڑا خندہ پشانی سے اس کو قبول کرتے ہیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ پر بہت لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم کسی ادارے کی کاروائی روکنے کے لیے سپریم کوردہ دروازہ نہیں کٹ کٹ آتے جس طریقے سے آپ نے پشاور میٹرو کے کیس میں دیکھا ہے سپریم کورد میں چلے گئے ہیں کہ جو اس کی انکواری روکی جائے ہم نہیں جائیں گے اس لئے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی پہ بلیب کرتے ہیں چاہے آپ ہمارے اوپر ظلموں ستم بھی کریں جھوٹے کیس بھی بنوائیں لیکن ہم ہر انکواری کا اور ہر الزام کا ہر اس طرح کی رپورٹ کا خندہ پشانی سے قبول کرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں ہم اس طرح کا ٹرینڈ اس ملک میں جو ہے وہ سیٹ نہیں ہونے دیتے ہونا دینا چاہتے کہ جی اگر چیرمین نائم نے جس طریقے سے فرمایا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلیٹی مجھ سے کریں تو پھر سلائی مشینوں کا بھی حساب دینا پڑے گا کریں نا اخلاقی جورت پیدا اپنے اندر سلائی مشینوں سے اربو روپی جو بنے ہیں اس کا جواب دیں پرویس خٹک کا جو اتنا بڑا کیس بنا ہوا ہے پھر پشاور میٹرو کا ہے کیوں رکواتے ہیں اس کے انکواریاں جا کر کریں نا کرنے دیں ان کو اتنی جورت تو پیدا کریں نا اگر جس طریقے سے وہ بڑا مشہور کول ہے نا نیلسل منڈیلا کا کہ چیرمین بگنز ہوم نا مطلب اپنے آپ سے شروع کریں نا تو پھر اتصاب بھی انصاب بھی اپنے گھر سے شروع کریں پہلے سلائی مشینوں کا حساب دیں پھر پرویس خٹک کا حساب دیں خسرو بختیار کا حساب دیں فیصل وڈا کا حساب دیں اور ایک لمبی داستان ہے ان کی جو یہ ڈرائی مشین سے دھل کے ان کے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہو میں نا ان کا اگر یہ حساب دینے آئے تو چیرمین آپ نے صحیح کہا تھا چند دنوں میں چند گھنٹوں میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی نوی صاحب کیا آپ کو اداروں کے اوپر یقین ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں دیکھیں یا آپ پھر کہیں گے نہیں پھر ہم وٹمائز ہو رہے ہیں پھر آپ سن کارڈ کھیلیں گے پھر آپ جمہوریت کا کارڈ کھیل دیں گے میر صاحب ہم پاکستان کے ہر ادارے کا اعترام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے اداروں پر کبھی حملے نہیں کیے تنکی تو کیے ہم نے وہاں جا کر کپڑے نہیں لٹکائے کپڑے نہیں لٹکائے ٹھیک ہے نا اور ہم نے ہر ایک چیز کا جمہوری ادار سے مقابلہ کیا ہے چاہے آپ جس طریقے سے آپ زرداری صاحب کو الزامات کی بنیاد پر یارہ سال پہلے بھی جیل انہوں نے کٹی اور کچھ ثابت نہیں کر سکے جمانی میں ٹھیک ہے نا جمانی گزار دی یارہ سال جھوٹے الزامات میں کچھ ثابت نہیں کر سکے آج بڑھاپے میں بیماری میں ٹھیک ہے نا آپ وہ درخواست کر کر کے تھگے ہیں کہ جی آپ سامنے اس کو پیش کر دیں اور زمانت کی درخواست نہیں لیکن زرداری صاحب زمانت کی کیوں تو پہلے تو نہیں دے رہے تھے جمانواز شریف صاحب نے زمانت کے لیے درخواست دی اس ٹائم تو آپ خاموش تھے جیل کارڈ لیں گے بہادر ہیں ابھی سیاسی فائدہ اس ٹائم لے رہے تھے سیاسی طور استعمال کر رہے تھے اس اسٹیٹمنٹ کو آج کیوں دیکھیں میری بات سنے ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جی آپ زرداری صاحب کا اور کسی بھی ایکس پیزر جس کا بھی آپ کمپیریزن کرتے تھے ان کی بیماری کا جو ہے کنفرمیشن خود جو تھے حکومتی جو ادارے دے رہے تھے وہ خود ریکمینڈ کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ ان کو جو ٹریٹمنٹ ملنے چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے اور آپ جو ہے وہ زبانت کے لیے درخواست دیں لیکن زرداری صاحب کو یہ کہنا تھا کہ میں ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ فیور نہیں چاہتا میں ان سے حالکہ ان کا یہ ایک قانونی حق ہے دیکھیں کسی بھی شخص پہ الزام ہے یا اس نے جرم کیا ہوئے وہ زمانت کی درخواست دے سکتا ہے اس کا قانونی حق ہے میں نے کہا آپ کانسیشن نہیں مانگ رہے لیکن چونکہ ہمارا دے ون سے ایک ہی موقف ہے کہ یہ آپ کی الزامات جھوٹے ہیں آپ جو ہے وہ کچھ نہیں ثابت کر سکے اس لئے ہم آپ سے کسی قسم کی جو ہے وہ فیور کی بات نہیں کریں گے آپ کر لیں جتنا انصاف کر رہے ہم نے تو ڈکٹیٹروں کا بھی مقابلہ کیا ہوئے نا تو یہ جو مطلب یہ لبادہ اور کے ایک تبدیلی کی صورت میں ڈکٹیٹر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کا بھی مقابلہ آپ ہوں تو جمہوریت یہ ہوں تو ڈکٹیٹر سر آپ مجھے بتا دیجئے کیوں ہوئے یہ آپ آپ نے بھی ووڈ لیا انہوں نے بھی ووڈ لیا سن لیجائے سن لیجائے میرے صاحب دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں جتنے بھی یہ دوار گزرے ہیں کوئی ایک گرفتاری کسی سیاسی بتا دیجئے کہ ہم نے کسی کو سیاسی طور پر گرفتار آپ نے تو مفامت کی تھی ٹھیک ہے نا آپ نے مفامت کی تھی آپ کا حکومت بچا نہیں تھی اگر آپ اکاؤنٹیبلیٹی کرتے دیکھیں سن لیجائے میری بات سنیں پاکستان کی عدلیہ جس ٹول کو یہ یوز کر رہے ہیں اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے عدالت نے آج جو ہے کوئسشن مارک ریز کر رہی ہیں آپ کی نیپ کی پرپورنس انہوں نے یو ٹرن لیا آپ نے تاریخی یو ٹرن لیا جب آپ نے کابلی کو قاتل لیگ کہا تھا آپ نے حکومت کا حصہ بنایا آپ نے تو تاریخی یو ٹرن لیا تھا دیکھیں میر صاحب یہ دیکھیں اتنا بڑا کمپرومائز کیا آپ نے نہیں کیا کیا بلکل دیکھیں کیا مجبوری تھی اقتدار کرسی کرسی کے لیے اقتدار کے لیے آپ نے سوال کر لی ہاں اب مجھے جواب دینے دیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے بیر صاحب کہ جن معروضی حالات میں پاکستان پیپس پارٹی نے گورنمنٹ سنبھالی تھی یا لوگوں نے منتخب کر کے ایمانوں میں پاکستان پیپس پارٹی کو پہنچایا تھا اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات جو تھے وہ بڑے فرق تھے ٹھیک ہے نا بی بی صاحبہ شہید نہیں تھی ٹھیک ہے نا سندھ میں ایک بیچینی تھی اور یہ سندھ کو پہلی دفعہ لاش کا توفہ نہیں دیا گیا تھا پنڈی کے طرف سے ٹھیک ہے نا یہ دوسرا توفہ ملے تھا پاکستان کھپے کا نعرہ اس وقت جو تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا اس پور پاکستان کی جو ایک خوبصورت سے زنجیر ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑا ضروری تھا ٹھیک ہے نا پھر اس گورنمنٹ میں آپ نیچرل ڈیزاسٹر دیکھ لیجئے کتنے آئے ہیں کتنی دفعہ سلاب آئے ہیں کتنی دفعہ تباہی آئی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس وقت دیشت گرمیت کا دیکھ لیجئے یہ آپ گھوما رہے ہیں یہ آپ گھوما رہے ہیں آپ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے یہ گھونا بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد ہوا بلا وجہ سوال کو جواب کو ادھر ادھر گھوما رہے ہیں بریک کے بعد ہوا سر بریسٹر صاحب کس طرح محشیت بھی آپ کے سامنے ہیں گورننس اور پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہیں میرے جواب مکمل میں آپ کی طرح بات ہوں سوال کر کے پھر آپ کو ٹائم دے دا ہوں یہ تینے چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ پیپرس پارٹی کے دور میں کیا نہیں صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا ایک چھوٹا سا مسئلہ گورنمنٹ نے جو ہے نا اب یہ اسیمبلی کے اندر ان کو جو ہے نا سپورٹ بھی چاہیے کانون سازی کے لیے کہاں دیکھ رہے ہیں حکومت کو کہاں دیکھ رہے ہیں اداروں کو ادارے بھی مضبوط نہیں ہیں کسی کا یقین بھی نہیں ہے کسی کو پر کیس بنتا ہے تو کہتے ہیں وکٹمائز کر رہے ہیں کیا کہیں گے میں تھوڑا سا پہلے ایک چیز جو دسکیشن میں آرہی تھی میں پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ جو پیسہ یہ ملک ریاض والا چار سو ساٹھا روڈ پہ یہ وفاق کا پیسہ بھی نہیں ہے یہ سندھ کا پیسہ بھی نہیں ہے یہ دسٹرک ملیر کا پیسہ ہے یہ ملیر کی گورنمنٹ جو لینڈ ہے وہ سیل ہوئی ہے پرنسیپل یہ پیسہ دسٹرک ملیر کو ملنا چاہیے اس کے ریزیڈنٹس کے اوپر خرچ ہونا چاہیے اور آج اس پلیٹ فارم پر میں یہ ایناؤنس کر رہا ہوں کہ بینگ دا سوشل بارڈی اف دسٹرک ملیر بار ایسوسییشن بل ٹیک دا انیشییٹیو ہم سپریم کورڈ میں جا کے یہ اپلیکیشن لگائیں گے کیونکہ سپریم کورڈ کا آرڈ پارشل ہے کمپلیٹ آرڈ نہیں ہے یہ پیسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے سپریم کورڈ کے اکاونٹ میں یہ پیسے ڈسٹرک ملیر کے اکاونٹ میں ڈیپاوزٹ ہونے چاہیے تھے ایسی پولیسیز گورنمنٹ کے لیڈی پہلے سے کہ جس ڈسٹرک کے جو رسورسز ہوں گے اس کی انکام اس کی ٹیکسیشن کے بینیفٹس اس ڈسٹرک کے اوپر یوٹلائز ہوں گے تو آئی ام گوئنگ تو میک اٹ کلیر پرنسیپلی ریشنلی یہ پیسے رولزر ریگولیشنز پہ بھی کہیں آپ جا کے اس کو اس کی سکوٹنی کر لیں یہ پیسہ ڈسٹرک ملیر کا پیسہ ڈسٹرک ملیر کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے اور یہ پیسہ ڈسٹرک ملیر کو ہی ملنا چاہیے صحیح صحیح اب میں آپ کی دوسری بات کے اوپر آتا ہوں definitely پارلیمنٹی گورنمنٹل سسٹم کے اندر یہ فلاہ تو ہے نا آپ majority unanimous majority پھر opposition آپ کے سامنے تو قانون سازی کے لیے یہ جو ادارہ ہے حقیقتاً یہ سب سے کمزور ادارہ ہے اسی وجہ سے دنیا کے constitution کے اندر جو ہے وہ presidential provision رکھا گیا ہے ordinance کا جہاں آپ legislation نہیں کر سکتے وہاں آپ ایک ordinance لے کے آئے لیکن جمہوری حکومت میں ordinance کا آناظر exactly یہی تو ایک technical issue ہے جس وجہ سے یہ government خود بھی confuse ہے کہ ہمیں government تو ملی ہے لیکن system پارلیمنٹی گورنمنٹل سسٹم ہے براہ منسٹر ایک weakest head of the state ایک کمزور head of the state جو اس طرح سے میئرس نہیں لے پا رہا ہے جس طرح کی کہ یہاں پہ ضرورت ہے ہمیں یہی وجہ آپ دیکھ لیجئے گا اسی آرمی چیف کی extension کے اوپر سپریم کورٹ نے کتنا categorically کہا ہے کہ آپ یہ کمزوری یہ غلطی یہ ناکامی حکومت کی تھی exactly ignorance and inexpertise handling by the law ministry and subsequently جو بھی لوگ اس میں جو involve تھے یہ notify کرنے میں انہوں نے ایک سیمپل طرح آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے پرانی فائل اٹھا کے copy paste کر کے کمسکم کر دیتے تو پھر بھی آپ چیزوں کو بہتر رکے سے کر لیتے جو پہلے سے customs میں جو extension سے وہ ہوتی آئی ہیں وہ بھی نہیں تھا پھر آپ نے جب ایک اپنی تشریح جو ہے کوٹ میں سامنے پیش کی تو وہ بھی آپ نے ایک جو ہے وہ جو 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 رول تھا اس رول کے اپنے entirely rely کیا پھر سپریم کورٹ کو indically آپ نے ratify کر لی جو observation سے سپریم کورٹ کی کہ ہاں بالکل یہ 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 ہمارے پارٹ میں ایک ڈورس ہے یا غلطی ہے یا negligence جو بھی ہے اور اب ہم اس کو further rectify کر رہے ہیں میں تسلیم کر لی ہاتھ اوپر کٹی exactly it was accepted by the government میڈم آپ کی طرف آئیں گے ادارے بھی جس طرح انہوں نے کہا governance بھی آپ کے سامنے کس طرح خان صاحب بات کریں گے opposition کے ساتھ بات کی جائے بیٹھا جا سکے ریاست کا مسئلہ ہے ملک کا مسئلہ ہے آرمی چیف کا مسئلہ ہے بیٹھیں آئیں قانون سازی کریں بیٹھیں بات کریں گے دیکھیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے یہاں پر جو ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا آرہا ہے کہ آپ نے ملکی مفاد میں نہیں بلکہ انفرادی طور پر کہ اگر کہ آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے تب تو آپ بہت بڑے پاکستانی بن کے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں آ جاتے ہیں لیکن جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں ملکی مفاد کی تو بات ہے لیکن یہ میرے مفاد میں بات نہیں ہے اور کہیں پر آپ کو اس طرح سے کوئی موقع ملتا ہے کہ آپ کوئی اپنا کیونکہ جب opposition میں ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ایک objection ہی تو کرنا ہوتا ہے اور کرنا کیا ہے تو آپ کو جب کچھ نہیں ملتا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تو آپ حکومت کی اس طرح کی چیزوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بالہ تاکھ ہو کر اس چیز پر جمع ہونا چاہیے چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ستر سالہ دور جو ہمارا گزر گیا ہے زنگ آلود ہو چکا ہے سسٹم چوک ہو چکا ہے آپ کو دوبارہ سے بیٹھ کر ہم کن چکروں میں لگے میں اب آپ دیکھیں ہمارے ایم ایم پی ایس کرتے کیا ہیں وہ کہیں پر گھٹر بند ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایم ایم پی ای نے جا کر اس گھٹر کو کھولنا ہے روڈ ٹوٹی بھی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایم ایم پی ای نے کرنا ہے یہ ایم ایم پی ای کے کرنے کے کام نہیں ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اس کے اوپر جا کر تحقیق کرنا بات کرنا اور اپنی قوم کے مفاد میں فیصلے لینا اور قانون بنا لیکن آپوزیشن کر رہے ہیں خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں دیکھیں میرا تو خیال انا ہے ملک سے بڑھ کے چیزیں ہیں خان صاحب پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا بہتر حکمرانی نہیں دے سکا لیکن میں ان سے بات نہیں کروں گا نہیں ایسا نہیں ہے نا دیکھیں آپ لوگوں نے تو ایک یو ٹرن کی جو ٹرم ہمارے لیے ایک وقف کر کے رکھ دی ہے تو یو ٹرن کا آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک جگہ پر یا آپ ایک کو اپنے جو اہداف ہیں وہ آپ جب ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ اپنی پولیسیز میں رد و بدل کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو نام ہی آپ لوگوں نے یہ دے دیا ہے تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی انا ہوگی ملکی مفاد میں وہ کوئی فیصلے کرنے کے لیے پریشان ہوں گے یا ان کو جانا پڑے اگر ان کے پاس اور ان سے بیٹھ کر کے بات نہیں کی جا سکتی آپ دیکھئے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جتنے پارلمنٹیرینز ہیں جب اوتھ اٹھاتے ہیں تو اس اوتھ کی پازداری کریں ہمارے پاس یہ جو عوام میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک نیچر ان کی پائی جاتی ہے کام شام کوئی کرنا نہیں ہے لیکن آپ کو جنت میں رہنا ہے ہمارے اندر وہ جو ایک قوم کا ایک بیہیوئر ہے اس کو بھی اور ہمارے پارلمنٹیرینز کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ اب آپ نے اگر مزید کوئی غلط قسم کی پالیسیز کھیلیں تو اب آپ کا ملک متحمل نہیں ہے کوئی بھی غلط یہ احساس آپ کو ہے آپ کی گارمنٹ کو ہے آپ دیکھیں معیشیت کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے مفکرین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ حکومت ایک سال بھی اس ملک کو چلا لے یا چھے ماہ بھی چلا لے تو بہت بڑی بات ہوگی تو ان پنڈت نے دیکھا کہ جنہوں نے یہ پرڈکشن کی تھی کہ حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے اور ہم نے اپنے منسٹر کو بھی چینج کیا اس پر بھی ان کی ایسی لپ سروس تھی اور اس طرح کی باتیں تھی کہ بجائے آپ یہ دیکھیں کہ چہروں کا رد و بدل کسی کے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کو ڈیلیور کر پائے یا نہیں اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ ہم نے بیک بون کہا ہم نے اس کو پی ٹی آئی کا دماغ بھی کہا لیکن ہم نے یہ کہا کہ ان سے بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے کہ جو وہ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں ہم نے ٹیم کو چینج کیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ اکنومیکل ٹیم ڈیلیور کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختلف اسکیلز کے اوپر آپ کی رپورٹ مصبت ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم بہت پر امید ہیں اور خاص طور پر دیکھیں سب سے پہلا جو چیلنج تھا معیشیت ٹھیک ہوگی تو امن بھی ہے معیشیت ٹھیک ہوگی تو آپ اپنی عوام کو کہیں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے سب سے پہلا ٹاسک جو پرائیمرلی تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اپنی اکانومی کو اپنی بیک بون کو مضبوط کرنا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ مراحلوار تمام چیزوں کو حل بھی کریں گے اور چیزیں بہتری لیکن آپ تو لکی جماعت ہیں آپ کو اتنی بلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور آپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈران یا تو بہار یا تو جیلوں کے اندر پھر بھی آپ پفارمنس وہ نہیں کروا ہے دیکھیں میں لک نہیں کہیں گے آپ اس کو یہ کہیں گے میں سن لیجئے دیکھیں جس کو آپ لکی چام کہیں جتنی آپ نے غلطیاں کی ہیں جتنا آپ نے کیا دیکھیں یہ لکی چام نہیں ہے یہ یہ ہے کہ ایک انسان کی ذات کے اوپر سامنے والے کو کتنا بھروسہ ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ نہ تو کسی قسم کی کرپشن میں حصے دار ہوں گے نہ کسی قسم کے خدا نہ خاصتہ غداری میں حصے دار ہوں گے اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں آپ جن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس تیس سال کے اندر اس ملک نے اپنے دیوالیے کی طرف چلا گیا آپ تیس سال سے پہلے آپ ساٹھ کی دہائی میں آپ وہ ملک تھے کہ جہاں سے کرزہ لیا جاتا تھا جس ملک سے جہاں پر جب چین کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ کون سی عمارت بنا رکھی ہے یہاں حیران ہوتے تھے اس ملک کے اندر آ کر یہ وہی لوگ ہیں جو تیری میری باری کھیلتے رہے اور انہوں نے کبھی یہاں فٹو بول بنایا کبھی وہاں بنایا اور ملک کو تباہ و برباد کر کے جب آخری دہانے پہ پہنچ گیا تو تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ چاہے کہ دماغ ان کے ہیں میں مانتی ہوں ہمارے پاس چلیں دماغ کم ہیں لیکن کوئی بھی بات کوئی بھی بات ایک سچے جذبے کے بغیر ایک دیانتداری کے بغیر ایک چور دماغ کا ہم نے کیا کرنا ہے ایک دیانتدار کم اکل ہی سہی لیکن وہ ملک کے ساتھ دیانتداری کیا آج آپ کی حکومت میں ڈیلی کے حساب سے جتنا کرزہ آپ لے رہے ہیں تاریخ میں کسی حکومت نہیں لیا جتنا کم عرصے میں آپ نے کرزہ لیا ہے کسی حکومت نے اتنے کم عرصے میں اتنا کرزہ نہیں لیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب یہ پانچ سال کا دور اپنے اختتام کی طرف جائے گا اور میں اپنے رب سے بھی اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں جو کہ مل کر محنت بھی کر رہے ہیں ہمیں پوری کی پوری یہ امید ہے کہ ہم ایک اچھا ریکارڈ بھی اور ایک اچھی ٹرینٹ سیٹ کر کے جائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ٹھیک ہے کم عقل لوگوں کی حکومت تھی لیکن دیانتدار لوگوں کی حکومت تھی اور ڈیلیور کرنا جانتے نہیں تھے لیکن ڈیلیور کر کے جائے گا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن آپ کو کہتے ہیں آپ ان کو ڈھاکو چور کریں مافیا کہیں جب نواز شریف اسیمبلی کے اندر ہوتے تھے نواز شریف کے لیے وہ بیٹھ کے سنتے تھے اس کو آپ نے تالہ لگا دیا اسیمبلی میں نہ قانون وہ تو آتے نہیں تھے آپ نے تالہ لگا دیا ہے ہم نے تالہ لگا دیا ہے اسیمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں اٹوینز تالہ لگا ہوا ہے اچھا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو جب تھوڑ دیر پہلے بھی کہی کہ ہمارے پاس اس قدر چیلنجز ہیں چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو چاہے وہ اکنومیکل افیئرز تھے یا چاہے ملک کے اندر اور بہت ساری وباؤں کی بات اگر آپ کرتے ہیں ہمیں سارا کا سارا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ویلکم ہمیں ملا ہے وہ انتہائی بھیانک تھا اور ہم نے اس کو کب تک بلینٹ شفٹ کریں گی یہ زرداری صاحب یہ نواز شریف صاحب نون لگ تقریباً پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اب تو ان چیزوں کو چھوڑیں آپ اب تو اپنی کارکردگی کا اوپر آئے نا تو کارکردگی دکھا تو رہے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آرہا ابھی بھی نون لگ ذمہ دار ہم نے دیکھے ذمہ داری کی بات نہیں بی آرٹی کا ایشو ابھی یہ ذمہ دار آپ کے تقریباً چار سے پانچ آپ آئی جیز جو ہے چیف سیکریٹیز چیز کریں اس کے ذمہ دار بھی ہے آپ کے حامد خان صاحب آپ کی پارٹی کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کا نظریہ رہا آپ کے اندر چور ڈاکو وہی مافیا بیٹھا یہ لوگ تو نہیں کہہ رہے یہ آپ کے اندر سے لوگ کہہ رہے نظریاتی لوگ کہہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی ہنڈرٹ پرسنٹ سیٹسفیکشن کے لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ میں نو بورڈ لے کر کھڑا رہتا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس وقت امران خان کا آپ کو لاہور کا جلسہ یاد ہوگا کہ جب دو ہزار گیارہ میں جب لاہور کا وہ جلسہ ہوا اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ جب جلسے کو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک الیکٹبلز کو ساتھ نہیں لیتے آپ جتنے بھی مفقرین تھے انہوں نے سکھایا امران خان کو کہ بھائی آپ نے الیکٹبلز لیں گے تو ہی آپ کہیں پر جائیں گے ہلکے میں اترنا کام کرنا وہ ایک الگ بات ہے جذباتی ہونا الگ بات ہے تو یہ وہ سارے کے سارے میڈیا کے اینکرز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جنہوں نے راگ علاپا کے الیکٹبلز اچھا جی الیکٹبلز پر جب لینا شروع کر دیئے کمپرومائز بھی کرنا شروع کر دیئے نہیں کمپرومائز کہاں تھا کس بات دیئے خواہش پری ہو گئی اکتدار مل گیا پرشی مل گئی آپ سن لیجئے اکتدار کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہماری پارٹی کے اوپر اس طرح کی بات کی جاتی میں اس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں پھر آپ نے کہا الیکٹبلز لے آئیں اچھا جی الیکٹبلز آنا شروع ہو گئے پھر وہ جتنے ناقدین تھے ان کے مشوروں پر الیکٹبلز جب آنا شروع ہوئے اس پارٹی کے اندر آپ کی مجموری تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی فرماجت تھی آپ کی حکومت چلنا نہیں تھی شیخ رشید کن کا ہے فواج چودری کن کا ہے پھر دو ساشی کمان کن کا ہے یہ لوگ کن کے ہیں آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آپ میں اتنی جورتی نہیں تو آپ انکار کر سکیں ایسے جورت نہیں ایسے کہا ہے جلسے میں بات کرنا میں بریک کے بعد دوں بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتا ہوں اس کو کنٹینی کرتا ہاں اثر کچھ آپ اس پر کمنٹس کرنا چاہتی جو بیسیکلی تحریک انصاف کے ساتھ جو دو چیزیں مس حیبس میں کہوں گا ہمارے ہیڈ آف دا سٹیٹ ہے پرامی سیسے سا وی رسپیکٹ ہم لیگلی ویر بارنٹ رسپیکٹ ہم دو چیزیں ہوئی پہلی تو یہ ہوئی کہ جو وہ تحریک انصاف کا سلوگن لے کے نکلے تھے وہ اس سسٹم کے اندر پاسیبل نہیں تھا یہ جو پارلیمنٹی گورنمنٹل سسٹم ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کو فیلڈ میں سے لے کے آنا ہوتا ہے پھر وہ آپ کو آگے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں از ایڈ آف دا سٹیٹ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ شاید بینگ ہیڈ آف دا پارٹی عمران خان صاحب خود بھی یہ چیز سمجھ رہے تھے اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے روٹ کیا لینا ہے آگے ان کے لیے جو ایکچول راستہ تھا وہ پھر انقلاب کا راستہ تھا ریولیوشن کا تھا آپ لوگوں کو ریولیوٹ کرتے موبلائز کرتے کسی طرح سے کوئی سواب کیوں دکھا ہے دعوے کیوں کی ہوا کیا انہوں نے ایزی ایسٹ وے چوزا جلدی اپروچ کرنے کے لیے اسی پالی مینٹل سسٹم کے اندر گوسے اب وہاں پہ وہ کرتے کہ ڈیفینیٹلی ان کو کہیں نہیں کہیں سے ضرورت ہی کہ ہمیں ایڈ اپ ہو اب وہ ایڈ اپ آرمی کی طرف سے یا انٹیلیجنس کی طرف سے آیا ہوتا ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے انٹیلیجنس سو سیول گارمنٹ کو یا پلیٹیکل پارٹیز کو وہ ایڈ اپ کرتے ہیں اور ایک سیٹ اپ بناتے ہیں یہ کوئی ڈینائیبل بات نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہیں کہ ووٹ عوام سے لیا اقتدار اسٹربلشمنٹ سے لیا ایسا ہی کہہ لیں آپ نے اس کو بائی فرکیٹ کر کے کر دیا اب جب یہاں آئے تو ان کو ڈیفینیٹلی لوگ وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ڈائری اٹھائی فائل پرانی اٹھائی اس میں سے لوگ نکالے وہ جو الیکٹیبلز ہیں مشرف والے تقریباً سا رہا اس طرح کا سیٹ اپ آپ کو واپس لاکے وہ ہی دے دیا وہ ہی ان کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے انٹرنلی ڈیلیور کرنے کے لیے نمبر ون وہ ہی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کوئی کنپلیٹ کنٹرول نہیں میں کریٹسائج نہیں کرنا میں ایک اپنے انڈیپنڈڈ ویو بتا رہا ہوں وہاں پہ سپیکر جو ہے وہ ڈیفیکٹو سی چیف منسٹر ہے وہاں چھے گورنمنٹ سلوئی سیکنڈلی جو بیسک پولیسی تھی پی ٹی آئی کی وہ ریشنلائز نہیں تھی ایکانومی کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہوتی ہے دنیا کے سیونٹی پسند ملک جو ہے وہ مکروز ان کو پر کر دیں آفریقہ پورا کا پورا مکروز ہے جب تک آپ ترقی پذیر ہو آپ کو کردے کی ضرورت پڑے گی جو جی سکس جی ایٹین اب ہو گیا ہے ان بلوکس کو چھوڑ کے اٹھارہ سے بیس ملک کے ٹوٹل دنیا میں جن کے اندر بھی اندرونی کرزا جاتے ہیں امریکہ پورا بینکوں کا مکروز ہے آپ کی یہ پولیسی ہی ایکچولی آپ کو ڈیلیور نہیں کرنے پا دے رہی سب سے بڑا جو آپ کا سلوگن تھا نا تحریک انصاف آپ نے انصاف کو مینٹین کرنا تھا اپنی پولیسنگ کو ریفارم کرنا تھا بیروکریسی کو ریفارم کرنا تھا سی ایس ایس کے اولڈ سٹرکچر کو آپ نے ختم کر کے اداروں کو اور مضبوط کرنا تھا اگر ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا مانیوٹلی بتا دیتا ہوں اگر ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کرنا تھا کہ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کا بندہ ہی اس کا سٹیٹ ہیڈ ہو جو بھی ڈائریکٹر وٹیور جو بھی ہو اس طرح کا کچھ سسٹم لے کے آنا تھا وہ چیزیں آپ نے پسے پردہ ڈال دیں آپ کی پولیسنگ ابھی تک وہی ہے ٹارچر تشدد تھانوں میں یہ وہ ہینیس کرائمز ابھی تک ریپورٹ ہو رہے ہیں آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے آپ کی ساری توجہ اکانومی کے امار ہے اور آپ کے اپنے ڈیجرز کے مطابق آپ کے وہ جو جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ فائننس منسٹر ان کے اپنے مطابق جو آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیٹ دیا ہے جو فنڈنگ کی ہے اس سے تین سے چار سال کے اندر انٹرنل جو سلکرڈ ڈیٹ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا وہ نوٹڈ وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا یعنی کہ وہ کیتنا ہو جائے گا وہ سکسٹی پرسنٹ ہو جائے گا لیٹس سپوز سکسٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ڈیفیسٹ آپ کا چار سالوں بعد بھی کنٹینیو رہے گا اب جب انٹرنل جو سرکلر ڈیٹ ہے جو ہے وہ ہی تین سے چار سال میں سکسٹی پرسنٹ آپ ہو رہا ہے اگلے سال آپ کی گورنمنٹ کیا سر وجہ ہے کیا وجہ ہے یہ سب کو کہتے ہیں مافیا پرویز مشرف کی حکومت کو یہ مافیا نہیں کر دے جو دو دفعہ پاکستان کا آئین جنون اٹر ایک بار دوسری یہی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے وہ فیصلہ رکواتی ہے ہائی ٹریزن کا جو آنا تھا ہائی کورٹ میں چلے گئے وہاں سے فیصلہ یہ روک دے تیسری بات یہ گورنمنٹ الیکشن کمیشنر کے اوپر جو چیف الیکشن کمیشنر اس کے اوپر کنسنسز نہیں ہے میمبرانز جو پینتالیس دن میں دینے تھے ان کو ایک سال سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بیرسلز آپ ایک سپورٹیز نہیں ہے آپ کے اوپرے انا ہے نو زیدہ ہے انکومپیٹنس میں یا شاید یہ لبز بھی ہارڈ ہو جائے آپ اس طرح سے کہہ رہے کہ ارریلیویٹ لوگ ارریلیویٹ پوزیشن کے اوپر آکے بیٹھے ہیں آج کل ایڈمیسٹیشن ٹیکنیکل جوب ہے یہ وہ اول ٹول سے نہیں چلا ہی جا سکتی ہے آپ بزنسمن کو اٹھا کے اگر ٹیکسیشن کے اوپر لگا دیں گے تو وہ کس طرح سے ڈیلیویٹ کرے گا آج جبکہ ٹیکسیشن ایک انٹائلی ٹیکنیکل جو ایڈمیسٹیشن جو ہے اس کے تحت کپتان نا اہل ہے ٹیم نا اہل ہے ٹیم تو پرانی ہے ٹیم تو بڑے سیاسی جو کھلاڑی ہیں بڑے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے ان لوگوں نے چھے چھے دفعہ وزیر بنے ہیں آپ نے کہا تھا کہ انہا اس تبدیل کیسے ممکن ہے انہا اس کیسے بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں شہبہ شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہا اس تبدیل کیسے ممکن ہے میری صاحب نا آپ نے مجھے پہلے بات مکمل کرنے دی آپ نے مجھے موقع دے دیا ٹھیک ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی محترم فرما رہے تھے بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جو پارلیمانی حکومت ہے پہلی دفعہ تھوڑی ہے اس ملک میں اصل میں جو پولٹیکل برکر ہوتا ہے ایک عمل کے ساتھ آتا ہے ایک تربیت کے ساتھ آتا ہے تو دیکھیں یہ جمہوریت ہے اس میں سننی پڑتی ہے اور اپنی منوانے کے لیے آپ کو اپنا جو ہے موقع جو ہے وہ جب آپ فلور پہ لائیں گے تو اس کو آپ نے اپنی آواز بلند کر کے تو اس کو وہ آپ بات نہیں کروا سکتے آپ نے دلائل لانے ہیں آپ نے لوبنگ کرنی ہے ایڈوکیسی کرنی ہے اور لوگوں کے ووٹ اصل کرنے ہیں جمہوریت بنیادی طور پر نمبر گیمز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مجورٹی از اتھورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے آتے ہی یہ کر دیا ہے کہ جی میں اس ہی اٹا دوں گا میں جیل میں کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا لیکن وزیر آزم ووٹ سے آیا ہوا ہے ایوان کے ووٹ سے آیا ہوا ہے قانون سازی کرنا اس ایوان کا سب سے پرنائی جو ہے وہ اس کا کام ہے قانون سازی ٹھیک ہے نا یہ قانون سازی ارہا ہے اور یہ لاؤ میکنگ جو ہے آپ جو ہے وہ ڈھنڈے کے زور پر نہیں کروا سکتے اور صدارتی جو ہے وہ اس کے سر آپ کیسے سپورٹ کریں گے کیسے سپورٹ کریں گے دیکھیں ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان کی ترقی یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ تب سپورٹ کریں گے جب آپ کے اوپر کیسز نہیں رہیں گے جب آپ کے ساتھ محباہ مت ہو جب نیب آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے جب لو نیب کیسز ختم کرے اید صاحب کا عمل رک جائے آپ سپورٹ کریں گے بیڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں گے ہم نے کب کہا کہ ہمیں کسی کیس میں آپ کو ڈھیل دیں ہم نے کب کہا کہ کسی کیس میں آپ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کو ڈیل کریں ہم نے کب کہا حالکہ حکومت نے بار بار اندیا دیا اشارہ کیا ہم نے نہیں کہا ٹھیک ہے نا آج یہ جو اسلام آباد میں میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے سڑ جور کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اٹھاروی ترمیم کی کھلم کھلا جو ہے وہ محالفت کی طرف آ رہے ہیں میٹنگ کو نہیں کریں میٹنگ کرنی چاہیے کرنی چاہیے کرنی چاہیے پہلے گیرے تھے آپ کے ساتھ جو علائی نہ ہو وہ بھی ساتھ نہیں ہے آج سانہ کھا رہے ہیں آج میٹنگ کریں اس کے بھی نرازے میٹنگ کریں لیکن میٹنگ کے بعد جو آپ اس ملک کا ایک سیاسی محول خراب کرنے کے لیے جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کی طریقے کی آپ جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں یا جو خبر جو آپ جو فلوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے کم از کم سندھ میں کوئی بیچین ہی نہیں آئے گی آپ اپنی جگہ کرتے ہیں جو کرنا ہے آپ نے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم جو کر رہے ہیں اس صوبے کے سندھ کی آگام جو ہے پچھلے 11-12 سال سے میں برداشت ہو کریں نہیں میں 12-12 سال سے پہلے سے زیادہ سیٹے دے کے ہمیں جو ہے نا سندھ کی گورننس کے لیے بیشتی ہے یہ آپ جو ہے آپ ایکٹڈ ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یہ سیلیکٹڈ آپ ایلیکٹڈ میں نہیں کہہ رہا یہ وہی ایلیکشن ہے یہ وہی ایلیکشن ہے میں آپ کو ریفرنس کور کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے سب سے بڑے اتحادی ان کا انٹرویو سن لیجئے تھوڑا عرصہ پہلے جو آئے چند ہفتے پہلے جو آئے ٹھیک ہے نا انہوں نے شکوتن کہا کہ ہم نے شکایت کی فلانسے 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 کہ ہمارے لوگ توڑ کر بھیجا جا رہا ہے اُدھر ٹھیک ہے نا ہم نے نہیں کہا ان کے اتحادی کہہ رہے تھے اور تھوڑے دن پہلے ان کے جو بنیادی ایک رکن تھے ان کی بھی پریس کانفرنس آپ نے سن لیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا حامد خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ جو محترمہ تھوڑے عرصے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہی تھی نا یہ واقعی ریل پی ٹی آئی کے بلکر کی آواز ہے یہاں کول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جس کے لیے بھائی سال جدو جد کی جو آپ جو گفتگو کریں یہ جیالے کی نہیں ہے یہ جیالے کی نہیں ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک ہوتا ہے ایڈپ اور ایک ہوتا ہے مکس اب یہ اس جیالے کی نہیں ہے جو بینظیر کا جیالہ تھا ایڈپ بھی ہوا ہے یہ مکس اب بھی ہوا ہے ٹھیک ہے سر کیسے تبدیلی انہاؤس تبدیلی کیسے مائنس عمران خان کیسے ممکن ہے مولانا فضل رحمان کو کس نے یقین دہا نہیں کرائیے ڈیسرمر میں میں تبدیلی اور اس سے آگے میں اپنی جو ہے نا محترم جو ہے وہ میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے محترم میں انہی کی بات کو انڈوز کروں گا میں اپنی بات تو کروں گا نہیں دیکھیں ملک کے لیے اگر چیڑے تبدیل کر دیے جائیں تو کوئی برائی نہیں ابھی محترمانے کا ہے میں کہہ رہا ہوں نا یہ ریل پی ٹی آئی کی لوگوں کی عباد ہے ان کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں وہ وزیر آزم ہیں وہ جمہوری سسٹم ہیں آپ اس کو کہاں سے ملا رہے ہیں دو الگ الگ سسٹم ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں تبادلے ہوں نا آپ کے وزیر آزم کو سری لنکے کا وزیر آزم لگائیں گے کیا اصد عمر کو نکال دیا آپ نے کریڈیبلیٹی پہ نکالا نہیں ہے نکالا کسی ہے اس کو پھر آپ نے ایڈپ کر لیا آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جگہ تحریک انصاف سے کوئی اور آئے وہ تو ایوان فیصلہ کرے گا آپ کا مطلب کیا ہے حکومت جائے یہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ان ہاؤس آپ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی پلان تو ہوگا وہ ہمارا پلان وقت پہ پتہ چل دے گا وہ ٹھیک ہے نا لیکن جو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی نا جو بھی تبدیلی ہوگی ان ہاؤس ہوگی اور جو اس کا طریقہ کار ہے آپ سینٹ کے اندر آپ کی میجارٹی تھی آپ سینٹ چیئرمن چینج نہیں کروا سکے تو آپ یہاں کیسے تبدیلی لائیں گے ان کے اتحادی کروائیں گے ہم نہیں کروائیں گے بہت جلد ان کے اتحادی کروائیں گے آپ کے اپنے لوگ بھی گئے آپ کے لوگوں نے ضمیر بیچا اس لیے کہ دیکھیں ان کے اتحادی جو آئے ہیں وہ الیکٹبلز ہیں اچھا وہ الیکٹبلز ہیں وہ بھی الیکٹبلز ہیں یہ بھی الیکٹبلز ہیں ہم سیلیکٹڈ ہیں ہمیں الیکٹبلز انڈکٹ کرنے کے لئے کہا گے ہم نے انڈکٹ کیا میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں دیکھیں انہوں نے وہ حلکے رکھنے ہیں سیاسی لوگ ہیں الیکشن لڑنا ہے ٹھیک ہے نا یہ لوگ تو آئے ہیں اور مطلب آئے ہیں ہو ہا کر کے مطلب چلے جائیں گے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ایک آخری سوال آخری سخت سوال ہوگا آپ پانی پی لے آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے نہ اہل ہیں نہ لائک ہیں آپ کو چالیس سال سے آپ اہل بھی ہیں لائک بھی ہیں تجربے گار بھی ہیں سندھ کے اندر جو آپ نے سندھ کی صورتحال کر دی سندھ کی زمینوں سے لے کر پانی تک سب چیزیں نوکریوں سے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ سب چیز آپ نے بیچ دی کیا یہ آپ ہیں تجربے گار کرپشن میں تجربے بار ہیں حکمرانی میں تجربے بار نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے چالیس سال ہم نے حکمرانی کھی دو دو ڈھائی دو سال لیتے ہیں حکمرانی کھٹے ہیں یہ تھرٹ ہے جواب دے چالیس سال تو اس ملک میں منتخب حکومتوں کو حکمرانی کرتے نہیں ہوئے چالیس سال تو انہوں نے بھی حکمرانی کی آپ اس کا بتا دوئیے آپ ہمارا لاسٹ انیور دیکھ لیجئے لازٹرن یور دیکھ لیجئے اور اداروں کی محبت دیکھ لیجئے پاکستان بھی بس پارڈی سپریم کورٹ آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے ہیومن آئیس کمیشن آپ پاکستان آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے اور چار چار صوبہ کی زنجی سندھ میں آکے ختم ہو گئی سب ادارے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ہاں دیکھیں ادارے میں نے پہلے بھی ارز کیا ادارے جو بھی کہتے رہے ہیں ہم بڑی خندہ پشانے کے ساتھ جو ہے نا ہم سنتے ہیں میڈیا بھی ہمارے دور پر مجھے اچھا یاد آیا زرداری ساتھ کی دھمکی جو تھی وہ یاد ہے آپ کو آپ کو یاد ہے ہم جو ہے وہ کسی کی ناز زبان بندی کیلئے ہماری کاوش کبھی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا نہ ہم ان کی باز کو کہیں دبانا چاہتے تھے ہم ڈیموکریٹس ہیں جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں اور اداروں کی تنقید کو مطلب ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہماری پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہم پہ جو ہے نا اور دیکھیں جن پہ تنقید کی جاتی ہے توقع بھی انہی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ امران خان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یہ ایکسپیکٹیشنز بھی اس سے نہیں سن تلوا میرا سن لے نا آپ فوراڈ ڈائیور آپ کی بات آپ کو کہہ رہا ہے آنے 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 دیکھیں اس وقت جو تینوں صوبوں میں سن سے ہٹ کر جو گورننس کا حال ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے نا سب کرتے ہیں بی آرٹی پہ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ پہ کرتے ہیں ان کی ناہلی پہ کرتے ہیں وسیم اکرم پلس پہ بات کرتے ہیں سب کچھ امران کارنے کا ساری ٹوپوں کا روح جو ہے نا وہ سن کی طرف ہے اور ہم جو انہیں بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو مانتے ہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایک بات دیں گے لیکن ایک بات دیکھیں سیاسی ورکر کا سیاسی جماعتوں کا امتحان جو ہوتا ہے الیکشن والے دن ہوتا ہے اور سندھ کے امام وائنڈ اپ ہو گیا بڑی مہربانی آپ لوگوں کی یہ ملک کے اندر گورننس دینا سب سے زیادہ پوچھا جائے تو پیبلس مارٹی سے پوچھا جائے سندھ کے اندر تھرڈ ٹین یور اپن کا لیکن جب یہ کہتے ہیں آپ لوگ ناہل ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ تجربے گا رہے ہیں سندھ میں جو انہوں نے کیا ہے میں نے ہی کیا سپریم کورٹ ہیومورائٹس کمیشن آپ پاکستان نے عمران خان صاحب کو تجربہ نہیں ہے ٹیم کو تو تجربہ ہے کہتے ہیں ناہل ہیں وزرہ لیکن کونٹ